بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں وہ ایک عورت ہی تھی ایک دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کسی ضروری کام سے کہیں جا رہے تھے راستے میں وہی عورت ملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ ساتھی آجز آ گئے تنگ آ کر کسی کی زبان سے نکل گیا اس بڑیہ سے تو ہم اکتا گئے یہ سن کر خلیفہ دوم نے اس شخص کو تیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا کمبخت تجھے معلوم ہے یہ بڑیہ کون ہے یہی وہ عورت ہے جس کی دردناک آواز اللہ نے اٹھ سے سنی سن یہیں خولہ بنت سولوہ رضی اللہ عنہ ہیں آیت قصد سمی اللہ ہو جسی کے بارے میں ناصل ہوئی اگر یہ رات تک ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے کوئی کام نہ کرتا اور اسے سے باتیں کرتا رہتا حجرت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجد نوی میں اپنے رکافہ کے ساتھ نوزائدہ ریاست کے مسائل پر گفتگو شنید میں مصروف تھے چھوپے دشمنوں کی منافقت یہودیوں کی سادشیں کفار مکہ کی دھمکیوں جیسے مسائل موضوع گفتگو تھے کہ اچانک ایک بدو بارگئے رسالت میں حاضر ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے اپنے کرس کی واپسی کا مطالبہ کیا یہودیوں کے قبیلے باری سادہ کے اس بدو کے ترس روی پر صحابہ کرام بھی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے ڈاڑتے ہوئے کہا اے جاہل شخص کیا تو جانتا ہے کہ کس مقدس شخصیت سے ہم کلام ہے وہ بولا ہاں جانتا ہوں میں مدینہ کے حاکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں پھر تُو نے گفتگو میں عدب و احترام کا خیال کیوں نہ رکھا اس سوال پر وہ بولا میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا اپنا وہ قرص پانگ رہا ہوں جو میں نے دیا تھا اور کیا اپنے حق کی واپسی کا مطالبہ کوئی ناجائز بات ہے اللہ کے رسول خاموچی سے یہ منصر ملحظہ فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ڈانٹ ڈپڑ پڑتی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ کیوں ڈانٹ ڈپڑ کر رہے ہو اسے اپنی چیز واپس مانگنے کا پورا اختیار ہے اور یہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کے حق کی حمایت کرتے اور ہم اس کے قرص کی واپسی کا بدوبست کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تم فکر نہ کرو تمہارا قرص ہم پر واجب الادا ہے بدو نے کہا وگر مجھے تو اپنا قرص آجی واپس چاہیے جس پر انسار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام نے کہا ہم تمہارا قرص چکانے کے لئے تیار ہیں تم ہمارے ساتھ چلو کیونکہ یہ قرص خجور کی شکل میں تھا اس لئے وہ شخص صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خجور عالی اور میاری ہوئی تو میں لے لوں گا ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے اس نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر خجورے دیکھیں لیکن وہ ان کے میار سے مطمئن نہ ہوا بدو نے خجورے لینے سے انکار کیا تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا اب کیا کرو گے وہ بولا میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ وہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حق پسند نہیں اور وہی مجھے انصاف دلائے گئے وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے جو خجورے دکھائیں وہ میار میں میری خجوروں سے کم تر ہیں اب میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس سے ملے گا آپ یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا ہاں یہ عرابی سچ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عدل کرنے والے تھے بلکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی چچی حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجوایا کہ چچی جان اگر آپ کے پاس خجورے ہوں تو ہمیں دے دیجئے تاکہ اس شخص کا کرس اتارا جا سکے جب ہمارے پاس خجورے آ جائیں گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو خوشی سے نحال ہو گئی پیغام لانے والے سے بولیں میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا جس قدر خجورے چاہیے لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجتے ہوئے فرمایا جاؤ اور اگر وہ تمہارے میار کی ہوں تو اپنے کرس کے عوض لے لو وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جب خجورے دیکھیں تو بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اس کی خجوروں سے بھی بہتر تھیں حضرت خولہ بنتے کیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن سعدہ کے کسی شخص سے ساچ سا یعنی پانچ من دس سیر خجورے بطورے کرس لی تھیں جہادر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے آدھا کر دیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں